السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید اکھریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے خوشباش رہے ہیں جی زندگی پڑی مختصر سی ہے اور لوگوں کو بھی لوگوں میں بھی خوشیاں بانٹے ہیں جتنی ہو سکے آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہمارے آج ڈیرے پہ نا جو مسحسہ میں آپ کو افسر دکھاتا رہے تو وہاں پہ دو نئے مہمان آئے ہیں تو وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کون سے مہمان آئے ہیں اور میں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا پچھلی ویڈیوز میں پہلے جو میری ویڈیوز تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بہت ہی افسوسناک خبر یہ بھی ہے تو وہ کتا نہیں تھا وہ کتیا تھی اور اسے کسی نے مار دیا ہے یہاں بلدیا کتوں کو رہنے نہیں دیتی وہ مار دیتی ہے گولی مار دیتی ہے اچھا ہم کو سکاریہ ہے تو آج رئیس بھئی ایک ہمارے ساتھ آدمی ہے وہ ان کا بڑا ٹیک کیر تھا بڑی ان کی حفاظت کرتا تھا کھانا وغیرہ ٹائم پہ کیونکہ ہمارا کام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ابھی شاید آٹر آ جائے تو ہم نکل جاتے ہیں اور پھر رات کو ساتھ آٹ نو دس بجے تو کبھی کوئی ٹائم نہیں ہے نکل جاتے ہیں اچھا تو وہ رئیس بھئی بتایا رہے تھے کہ آج جو ہے نا وہ اسے بلدیا والوں نے مار دی ہے سب اللہ کیسے ہیں جی یہ کہاں سے ملے آپ کو یا یہ پیچھے جو جو نا یہ پیچھے اس کے پاس جو نا یہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا رہا تھا رستے میں میں نے میری نظر ان کے اوپر پڑ گی تو یہ کھلے گھوم رہے تھے چھوٹے سے تو آس پاس دیکھا تو ان کی جو مات کی وہ بھی نہیں نظر آئی وہ رئیس بھئی بتا رہے تھے کہ بلدیا والوں نے اسے گولی مار دی ہے اچھا اس وجہ سے پھر ان کو میں اٹھا کریں اچھا یہ آپ نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے ماشاللہ یہ دیکھیں جی یہ اور اچھا بنا ہوں گا ایک دو دن تک اچھا یہ ابھی فسٹڈ ہے ان کا یہ دیکھیں وہ ادھر پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ ادھر پیچھے وہ دیکھیں دو ہیں اور یہ چوئی صاحب نے جی فسٹڈ باکس ان کے لیے بنایا ہے ابھی تو گھر تو نہیں کہہ سکتے لیکن بعد میں یہ دودھ وغیرہ بھی ڈالا ہے اور اس کے لیے سے پرسر جاںج ہو جاں اٹھا مانگ اس نے just دیکھ آیا ہے طرح گھر آپ ان سے بھی پیچھ لوں گا میں جلدی ان سے وغیرہ کر ریکھنے اور أئر سے پیچھ میں تو کہتا ہوں کہ ایک منٹو رکھ لیتے ہیں اور ایک ٹومی رکھ لیتے ہیں یا مایکل رکھ لیتے ہیں اور ایک ٹومی رکھ لیتے ہیں یہ کالا والا جو ایسے مایکل کر دیتے ہیں اور وہ جو براؤن والا ایسے ٹومی کر دیتے ہیں تو باقی یوکے کی آڈینس جو ہماری ہے وہ بھی بہتر بہتر چلے جی یہ وہ تھا جو میں نے آپ کو دکھانا تھا اور اب کچھ لوگ اسے نازیبہ شاید انہیں اچھا نہ لگے برا محسوس کریں لیکن یہ مخلوق اللہ کی ہے یہ بھی ہم بھی جیسے اللہ کی مخلوق ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو ٹھیک ہے کتہ رکھنے سے عدیس شریف میں آئے کہ گھر میں برکت نہیں ہو دی جاؤں لیکن یہاں پہ ان کی زندگی بہت کم ہے یہاں پہ نہ ان کی زندگی یہ بھی ہے نا یہ دو چار مہینے کے بعد اسے مار دی جائے گا یہ جب تھوڑا بڑا ہوگا کئی نکلے گا باہر تو بلدیہ والے سے مار دیتے ہیں شوپ کر دیتے ہیں یہاں پہ نہیں رکھ سکتے تو جتنا اس نے لکھا ہوا ہے وہ مالک ہے جی جتنی اس نے لکھی ہوئی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے اور ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ بس ٹائم پہ جب ٹائم پہ ٹائم جب بھی کبھی آئے سے کھانا وغیرہ ڈال دیں پانی وغیرہ ڈال دیں بس یہی ہم کر سکتے ہیں باقی زندگی موت تو اس کے اختیار میں ہے جی وہ رب ہے وہ مارے گا تو مر جائیں گے نہ مارے گا تو نہیں مریں گے تو چلیں جی اسی کے ساتھ ایک آگے چل کے دیکھتے ہیں جی اپنی ورکشپ کی کیا کنڈیشن ہے اور کیا ہو رہا ہے جی یہ کھڑی ہے جی ہماری سواری یہ ہے جی ورکشپ بند پڑی ہے اور یہ کھڑی ہماری گاڑی ہے ایک دوست نے کومنٹ کیا تھا کہ یار یہ جمس کی کیا سٹوری ہے تو جمس کی سٹوری سناتے ہیں نا بھئی جی جمس کافی عرصے سے کڑی ہے اور اس میں خجوریں پڑی ہوئی تھی پہلے لیکن ابھی نکال کے لے گئے ہیں تو ابھی یہ بس تھوڑا بہتا کبار ہی پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ پہلے بہت سے یہ آپ کو داگ نظر آ رہے ہوں گے تو پہلے خجوروں کے کارٹن پڑے تھے یہ فل تھی تو ابھی جو ہے نا وہ نکال کے لے گئے ہیں یہ امریکن ہیں اور اگر مسٹیک سے میں نے غلط بول دیا تو آپ نے کومنٹ کر کے بتا دینا ہے کہ نہیں یہ بہتا نہیں ہے یہ کھڑی ہے قریبا ایک سال سے یہ دیکھیں کنڈیشن چیک کریں اس کی اندر سے چیک کریں ابھی تو میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے اور پتہ نہیں اس کی چابی کس کے پاس ہے تو یہ اس کی کنڈیشن چیک کریں یہ بھی میلی گچہ لی ہے اسی اس کا چالو تھا میں نے جب ایک سال پہلے جب مطلب یہاں پہ کھڑی تھی جس وقت کھڑی کی گئی تھی تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا تو اس کو سٹارٹ کیا گیا تو اسی وغیرہ اس کا چالو تھا اسی رننگ کنڈیشن میں ہے اور چیک کریں پاکستان میں یہی گاڑی یہی گاڑی پاکستان میں قریبا 20 سے 25 لاکھ کی ہوگی اور وہ جو آج گل نہیں آ رہی ہے چوٹا میں پینتھر وہ تو پتہ نہیں تیس پینتیس کی ہے غالبا اور یہ میرا ایک رف سا ایڈیا ہے باقی مجھے اس کا اتنا خاص پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں بی بھی ہے اس کا ایسی کا یہاں بی بھی میڈ بھی اس کے چیک کریں تو اس کی یہی سٹوری ہے کہ یہ ہمارے کفیل کا ایک دوست ہے تو اس کی ہے اس نے یہ خجوروں کا سٹرک آتا ہے تو خجوریں وغیرہ رکھنے کے لیے یہ دروازے بھی اس کی آواز کرتے ہیں کیونکہ کافی اصلا سے کھڑی ہے نا گریس کی گئی ہے لیکن اندر سے میں نے آپ کو چیک کروائی یہ کتنی زبردست ہے یہ ابھی بھی اپنی ورکشاپ کی صفائی کرتے ہوئے جی کیا ہے ابھی بھی ابھی بھی کیسے ہاں یہ ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی اپنی ورکشاپ کی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہاں سے ہم ریز کماتے ہیں اور یہاں کی صفائی تو وہ کہتے ہیں کہ کتہ بھی جہاں بیٹھتا ہے تو وہاں وہ بھی اپنی پونچ مار کے بیٹھتا ہے صفائی کر گئے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ابی بی کیسے ہو یہ ابی بی ہے ہمارا اس کا میں آپ کو آگے بھی بتا چکا ہوں ابی بی گر میں سب بڑیا ہے کیا چل رہا ہے کام وغیرہ تھنڈا ہے نا امران بھئی لوگ کدھر ہیں اچھا اور یہ وہ بس ہے جی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھائی تھی یہ موڈیفائر ہونے آئیے ابی بی یہ کیا ہے یہ ایک نئی چیز ہے جی اچھا کھید خود کھید خودنے کے لئے یہ کھید خودنے کے لئے وہ جو آل چلاتے ہیں ہمارے پاکستان میں ٹرکٹرز وغیرہ یہ اس کا کچھ دیسی جھگاڑ ہے اور یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ زمین سخت بھی ہے اور بڑی نرم بھی ہے رید وغیرہ بھی ہے یہ وہ بس جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں اب اس کا بہت سا کام ہونا باقی ہے یہ کچھ تھوڑا سا ہو چکا ہے یہ ہمیں چھت پہ ویکل ایڈیج لگائی تھی یہاں پہ بھی لگی ہے یہ ابھی اس کا شاید پیمنٹ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس کا کام روک دیا گیا ہے نیچے یہ فرس میں شیٹ لگائی تھی یہ والی یہ ابھی بھی لوگوں کی ورکشاپ ہے جی اور ساتھ ہماری بھی ابھی شاداب بھئی نے کھول دی ہوگی ورکشاپ جی ہاں کھل گئی ہے ورکشاپ ہماری بھی یہی سٹوڑی تھی جیمز کی جیمز کا یہی سین سا تو اسی کے ساتھ دوستوں سے اجازت جاؤں گا جی اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے نئے سبسکرائبور کو بڑا مشکور ہوں جی شکریہ ادا کرتا ہوں تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ